تو حضرت عمر بن عز کے بیٹے کے نام بھی عبداللہ ہے ان کی نوایت ہے قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا اربعن چار خسلتیں ایسی ہیں مَنْ كُنَّ فِيهِ قَالَ مُنَافِقًا خَالِصًا کہ جس میں وہ چاروں ہوں گی وہ تو کٹر منافق ہوگی خالص منافق اب کوئی لگ مشکل نہیں ہے اس میں اربع یہ آپ سب جانتے ہیں چار چیزیں مَنْ كُنَّ فِيهِ جس میں وہ ہوں گی قَالَ مُنَافِقًا خَالِصًا وہ خالص منافق ہوگا اس خالص کا ہماری زمان میں کٹر جو ہے وہ صحیح مفور وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَسْلَتُن اور جس میں ان میں سے ایک خسلت ہوگی مِنْ هُنَّا اُن میں سے قَالَتْ فِيهِ خَسْلَتُم مِنَ النِّفَاق تو اس میں نفاق بھی ایک خسلت ہوئی اب اس کو آپ کو کیلکولیٹ کر لیجئے چار سے ہنڈر پرسنٹ منافق ہوگیا تو ایک سے پچیس فیصد ہوگیا دو ہے تو پچاس فیصد منافق ہے تین ہے تو پچیس فیصد منافق ہے یہ تو اس کے ہیں فلنجی بلینکس حضور نے دو چیزیں بیان فرما دی جس میں چاروں ہیں وہ تو منافق ہے خالص ہنڈر پرسنٹ جس میں ایک خسلت ہے اس میں اسی نسبت سے نفاق موجود ہے وہ چار کیا ہیں تین تو وہی ہیں جو اس حدیث میں آئی ہیں ایک مزید فرمایا اِذَا اَتُمِنَا خَانَا جو وہاں آخری تھی وہ یہاں شنوبے ہیں جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ قیانت کرے وَإِذَا اَحَدَّسَا قَذَبَا جب وہ بولے دھوک بولے وَإِذَا عَاهَدَا غَدَرَا جب کوئی معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے معاہدہ کی خلاف عرضی کرے اور چوتھا وَسْسُنِئے وَإِذَا خَاسَ مَا فَجَرَا جب کہیں جھگر پڑے کسی سے تو آپے سے باہر ہو جائے کنٹرول نہ رہے اسے اپنے اوپر اس کو زبان پر کنٹرول نہ رہے کہ جو موں میں آئے بکنے جو زبان پر آ جائے کہہ دیں اور جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں آخر اختلاف تو ہوئی جاتا ہے لیکن یہ کہ اختلاف میں بھی انسان ہو ہے جو اپنے آپ کو قابو دے تو یہاں چوتھی صفت یہ بیان کی اِذَا خَاسَ مَا فَجْرَا فَجْر کے معنی پھٹنا یہ فجر جو ہے پاو پھٹنے کو فجر کہتے ہیں رات کی تاریخی کا پردہ چاٹ ہوتا ہے اور وہ دھاری نمودار ہوتی ہے فجر ہے وَالْفَجْرِ وَنَيَا لِلْعَاشْقِ تو پھٹنا اس میں ہے اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں فَنْفَجْرَتْ مِنْحُسْنَتَا عَشْرَتَعَيْنَا وہ چٹان پر جب عصا پڑا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو اس میں سے پھوٹ بہے بارہ چشمیں تو فجر کا مبوح پھٹ جاتا ہے تو جیسے انسان پھٹ جاتا ہے ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے یہ آپ نفذ استعمال کرتے بھی ہیں کوئشت ضبط کیے ہوئے ہیں آپ کی دس باتیں تو اس لیے گیاروی کے اوپر اقدم ایکسپلوڈ ہوتا ہے تو یہ بھی در حقیقت ایک خسنت ہے دفاع کی کہ آدمی اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکے اور یہ کہ پھر اس کو کوئی ہوش نہ رہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں یہ ہے چار وہ خسنتیں کہ چاروں ہو تو منافق خالص ایک ہے تو اسی دسپل سے دفاع